آج بنائیں گے بریڈ اور آلو سے بہت مزیدار اور کرکنے سنیک انشاءاللہ تالہ بڑے تو کیا بچے بھی شوک سے کھائیں گے صرف اور صرف دس منٹ میں آسانی سے گرمی رکھی ہوئے سمان سے اگر آپ نے کچھ نیا بنانا ہے تو اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو اسلام علیکم میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹی ریسپی بائی عزمہ ادھر لیریں تین عدد آلو جن کو میں نے اچھے طریقے سے اوبال کے میچ کر لیا تھا ون ٹیبر سپن اس میں ہری مرچوں کا ڈالوں گی ون ٹیبر سپن میں اس میں کٹیو مرچ کا ڈالوں گی تھری ٹیبر سپن میں اس میں بری کٹا وہارا دنیا ڈال دوں گی اور ہاف ٹیبر سپن میں اس میں نمک ایٹ کر دیتی ہوں ہاف ٹیبر سپن ہی میں اس میں ریڈ چلی کا پوڈر ایٹ کر دیتی ہوں اور اس میں ہاف ٹیبر سپن میں اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کر دیتی ہوں تمام مسالے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جب یہ تمام مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے تو میں اس میں ٹو ٹیبل سپون پیاز ڈالوں گی پیاز کو میں نے اچھے طریقے سے چوب کر کے اس کا پانی جو ہے یہ نے چول لیا تھا یہ ایڈ کر کے بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گی آپ نے ترہ ترہ کی سنیکس منائے ہوں گے لیکن جب آپ بچوں کو ٹیفن بوکس میں یہ سنیکس منائے دیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے بچے ہر روز آپ سے اسی کی فرمائش کریں گے تو سب سے پہلے میں ادھر لے رہی ہوں بریٹ اس کے پیسیز آپ نے لے لینے ہیں تو جو مکچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آلوان والا وہ اس پہ ہم لگا دیں گے ایک سپیچولا کی مدد سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں لگا رہی ہوں بہت ہی مزے کے یہ سنیکس جو ہیں یہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور اگر آپ یہ تمام چیزیں رات کو ہی بنا کے رکھ لیں گے تو صبح آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا جب آپ نے بچوں کو لینچ میں بنا کے دینا ہوگا تو بس آپ نے اس میں نمک پچھ باد میں ایٹ کرنی ہے جسٹ آپ نے صرف آلوان کو بوائل کر کے رکھنا ہوگا اور صبح آپ نے جلدی جلدی سے یہ سنیکس جو ہے یہ ریڈی کر لینی ہے تو دیکھیں میں نے تمام جو آلوان کا مکچر تھا یہ تین بریٹ کے پیسیز پہ لگا دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیتے ہیں اتنی مزیدار اور بہت یونیک ریسپی آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ادھر میرے پاس تھا ابلہ ہوا چکن اس کو میں نے ریشے کیا ہوا ہے یہ بھی آپ اس کے پر لگا سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ اس پہ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس چکن تھا تو میں نے یہی لگا دیا اگر آپ چکن کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چکن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں میرے پاس تو پڑا ہوا تھا تو اس لیے میں نے چکن اس میں ایٹ کر دیا ورنہ آپ چیز ایڈ کرتے ہیں اور سیمپل بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تیز چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس کی لمبائی کی شیب میں کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تمام جو پیسیز ایمو کٹ چکے ہیں اب ہم اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں ادھر لوں گی دو عدد انڈے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے ایک سپون کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ نے انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو پیسیز ہم نے کٹ کے رکھے ہو تھے سب سے پہلے انڈے والے مکچر میں اس کو لگائیں گے سب سے پہلے انڈے والے مکچر میں اس کو ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس پر بریٹ کرمز لگا لیں گے بریٹ کرمز لگانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے دوبا دنا یہ دیکھیں اسی طریقے سے اور جب تک کے لیے میں ان تمام پیسوں کو ریڈی کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دعا کو شیئر کر دیتی ہوں یہ دعا پڑھنے سے آپ ہر قسم کی بیماری سے اور موت کی سختیوں سے بھی محفوظ رہیں گے تو تمام پیسیز جو ہیں یہ بند کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو چاہیں ہفتے بر کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے بچوں کو دینا ہوں تو آپ ان کو نکال کے جس فرائی کر کے دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے تھوڑا سا اوئل ایٹ کیا ہے زیادہ اوئل میں میں نے اس کو نہیں بنایا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بہت ہی کام اوئل میں بنایا ہے تو دیکھیں جب ایک سیڈ سے یہ پک جائیں گے تو ہم اس کی جو سیڈ سے یہ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ریسپی ہے بچے بڑے خود بھی بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کرے ٹی ٹی ٹیپ سنیک میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پریز ریسپی کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بکایا کے پیسیز ہیں وہ بھی میں اسی طریقے سے بنا لوں گی تمام پیسیز ہم نے اسی طریقے سے ریڈی کر دینی ہے تو میں اب آپ کو اس کو ڈی شوٹ کر کے توڑ کے بھی چیک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ ضرور ٹرائی کرنا تو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کہ پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مات بھولیے گا میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھے عباد رکھے آپ مجھے اپنی دعا میں یاد